بسم اللہ الرحمن الرحیمain 75 نسپرنٹ denyingSprings by امران ملک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو بڑی اہم ہے اس حوالے سے کیونکہ آئی ایم ایف کے وفد نے امران خان سے ملاقات کی ہے اب آئی ایم ایف کے وفد نے امران خان سے ملاقات کیوں کیے اور امران خان کے ساتھ آئی ایم ایف کے وفد کی کیا بات چیت ہوئی ہے آخر کیا ایسی ضرورت پیش��ئی کہ آئی ایم ایف کے وفد نے امران خان سے ہی ملاقات کی ہے اب اس ملاقات کے حوالے سے کافی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پاکستان مسلمی نون کے جو ممران ہے پارٹی ار اکین جو ہیں پی ڈی ایم کے حوالے سے پیپلز پارٹیو دیگر جماعتوں کے لوگ اس ملاقات کو کافی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں لیکن پاکستان طریقہ انصاف کے کرکنانوں دیگر لوگ کافی جشن منا رہے ہیں خوشی منا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے وقت نے عمران حان سے ملاقات کی ہے کہ عمران حان کے بغیر آئی ایم ایف پاکستان کو کرزہ نہیں دے گا لیکن میں یہاں پہ یہ دو چیزیں کلیر کروں گا کہ ایک آئی ایم ایف نے پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمن سے ملاقات کیوں کی ہے دوسری بات ایک نئی چیز جو سامنے ہی آئی ہے وہ ہے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ آخر کار یہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ مہایدہ کیا ہے اس کو ذرا میں کلیر کروں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے وقت نے پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمن عمران خان سے ملاقات کیوں کی ہے اس کی بڑی ایک اہم وجہ ہے پاکستان طریقہ انصاف نے اپنے دورے حکومت کے آخر میں آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کے بعد حکومت کے آخری ایام کے دوران طریقہ انصاف نے اس معاہدے کے برعکس کچھ اقدامات کی زیادہ شباز شریف کے ساتھ جو آئی ایم ایف کے چیف ایکزیکٹیو ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ایک معاہدہ پر اتفاق ہوئے اس کا نام دیا گیا ہے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ اب یہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کیا ہے یہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کا مقصد کوئی نئی چیز سامنے نہیں آئی ہماری کیونکہ آئی ایم ایف پاکستان کو کرزہ دے رہا ہے اور جب آپ کسی سے کرزہ لیتے ہیں لیفٹ رائٹ آپ کے پروسی سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے یہ کون ہے کیا کام کرتا ہے پاکستان کے اندر جو تین بڑی جماعتیں اس وقت جو شکل اختیار کر چکی ہیں جن کے اندر پاکستان مسلمی نون ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کے ساتھ پیڈیوں کو جو ادھاد ہے پاکستان طریقہ انصاف ہے جو پہلے حکومت کر چکی ہے ایم ایف کے وفت کے عمران حان کے ساتھ ملاقات کرنے کا مقصد اس سر پیری جو پاکستان کے اندر ایم ایف کی نمائندہ ہے جو سربرائی ہیں ان کی سربرائی میں عمران حان ملاقات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تو پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت مستقبل میں برسن اقدار میں آتی ہے تو اس کرزے کو کیسے واپس کیا جائے گا ایک بات یہ صرف پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ ایم ایف کے وفت نے ملاقات نہیں کی یہ بیسکلی ایک ویڈیو لنک تھا اور ویڈیو لنک کے اندر کچھ پاکستان کے اندر جو آئی ایم ایف کے حکام موجود تھے وہ موجود تھے ویڈیو لنک کے اندر جو آئی ایم ایف کے حکام جو واشنگٹن کے اندر ہیں دیگر موالی کے اندر جو ان کے سرگراہان ہیں وہ بھی موجود تھے اور انہوں نے اس بارے میں گفتو شنید کی عمران خان صاحب سے پوچھا کہ آپ نے آہرکار ایسی کون سی وجوہات تھی کہ آپ کی حکومت نے ہم سے کرزہ لے کے اس کو بروقت واپس کیوں نہ کیا یہ سوال یقینی طور پر ایم ایف کے وفد نے پوچھا ہو گیا اب ایم ایف کا وفد نہ صرف پاکستان طریقہ انصاف سے مسلم لیگ نون سے ملاقات کر چکے پیپلز پارڈی سے ملاقات کر چکے پاکستان کے اندر جتنے بھی سیاسی سربران ہیں ان کے سر ملاقات کر چکے تو لہٰذا ایم ایف کے ساتھ ملاقات میں یہ کوئی نئی چیز سامنے نہیں آئی کہ ہم کہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کے بغیر یا عمران خان صاحب کے بغیر ایم ایف کرزہ نہیں دے سکتا یہ چیز impossible یہ کہنا غلط ہے اور یہ جشن مانا بھی غلط ہے اور اس کے عورت تنقید کرنا بھی غلط ہے کیونکہ ایم ایم ایف کے مطابق بھی انیوٹرل کیونکہ آگے مستقبل میں کس کی حکومت آئی ہے ہم وقت سے پہلے تو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن آئی ایم ایف نے اپنی ایک فارمالٹی پوری کرنی ہے اس فارمالٹی کے مطابق انہوں نے چلنا ہے کہ اگر ان جماعتوں میں سے کسی ایک ہکومت آتی ہے تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں ماضی میں پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ جب آئی ایم ایف نے ایک معایدہ کیا اور کرزے کی واپسی کا کیونکہ ایک مدد ایک ہوتی ہے اس مدد کے دوران انہوں نے اس کرزے کو واپس کرنا تھا اور اس مدد کو جو ہے ٹوٹلی اسے ڈیوڈ ہوا گیا ہے اس کے اکارڈگلی نہیں چلا گیا اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آئی ایم ایف اب دوسری بار پاکستان کو کسٹ جاری کرنے سے انکار کر رہا ہے مختلف قسم کے ہیلے بہانے کر رہا ہے بلااخر پاکستان کے وزیادم شباہ شریف نے کافی منتیں ترلاؤں کے بعد ایک قسم کہنے کی آئی ایم ایف کے پاؤں پکڑنے کے بعد پاکستان کا جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ مہائدہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے آئی ایم ایف نے اپنی یہ ایک جو فارمالٹی ہے وہ یہ پوری کرنی ہے توبر کے بعد الیکشن ہوں گے اور الیکشن کے بعد کوئی نہ کوئی نئی حکومت سامنے آئے گی اور آئی ایم ایف نے اپنی یہ فارمالٹی پوری کرنی ہے اس ملاقات کے اندر یہ بیسیکلی تین ارب ڈالر کا منصوب ہے اور جو کہ نو ماہ کے لیے اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بیسیکلی سٹینڈ بائی مہائدہ ہے کیا پاکستان کے معاشرین حالات کے تناظر میں آئی ایم ایف کے دو پوریم بڑے اہم ہیں ایک سٹینڈ بائی ارینجمنٹ جس کو ایس بی اے کہتے ہیں اور دوسرا ہے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیزیبلٹی سٹینڈ بائی ارینجمنٹ بیسیکلی ان ممالک کے لیے ایک آئی ایم ایف کا ایک پوریم ہوتا ہے کہ جو ممالک اپنے معاشی مشکلات میں ہوتے ہیں اپنی معاشی مشکلات کو دور کرنے کے لیے آئی ایم ایف انہیں سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے حوالے سے ایک معاہدہ کرتا ہے تو اس میں اس ملک کو کوئی کرزہ دیا جاتا ہے یہ بیسیکلی ایک شارٹ ٹم کا ایک معاہدہ ایک ہوتا ہے جس میں تھوڑا کرزہ دیا جاتا ہے اس معاہدہ کی بیسیکلی جو مدت ہوتی ہے بارہ سے چوبیس ماہ ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ اس میں چھتیس ماہ لگ سکتے ہیں اور اس کی جو ریکاوری ہوتی ہے آئی ایم ایف نے جو کرنی ہوتی ہے وہ تقریبا ساڑھے تین سے پانچ سال کے دوران ایک عرصہ لگتا ہے جس میں آئی ایم ایف کو یہ کرزہ واپس کیا جاتا ہے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے حوالے سے ایک اور اہم چیز وہ یہ ہے کہ ایسے ممالک جن کا آئی ایم ایف کے ساتھ پہلے معاہدہ چر رہا ہوتا ہے اور وہ اس معاہدے کے مطابق آئی ایم ایف کو جو اس کا کرزہ ہے جو پیسے ہیں وہ واپس نہیں کہا سکتے تو آئی ایم ایف کا ایک یہ پلان ہے کہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے حوالے سے ان ممالک کو یہ کرزہ دیا جاتا ہے مستقبل میں ان کے لیے کافی آسانیہ پیدا کی جاتی ہیں اس معاہدہ کی سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ فائدہ اس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ اس میں جو شرائط ہیں وہ سخت نہیں ہیں کم شرائط ہیں اور کم شرائط کی حوالے سے اس میں شرائط ہو جائے ہیں وہ حاسی کم ہے لیکن اس میں آپ نے جو پیمنٹ آپ نے لی ہوتی ہے جو کرزہ آپ نے لی ہوتا ہے اس کو اس معاہدے کے مطابق تقریبا پانچ سال تک اس کو واپس آپ نے ریٹرن کرنا ہوتا ہے تو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کیا چیز ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تو دوسری طرف میں آپ کو یہی بتا چکا ہوں کہ عمران حان کے ساتھ ملاقات میں آئی ایم ایف نے کوئی نئی چیز نہیں کی انہوں نے اپنی ایک فارمالٹی پوری کیا اس کی ایک زمپل ایسے ہے کہ جیسا کہ آپ کسی بینک سے کرزہ لیتے ہیں کوئی دس لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ تو بینک سے کرزہ لینے کے لیے انہیں کوئی گرنٹی چاہیے ہوتی ہے اس کی گرنٹی کیا ہوگی آپ کے گھر کے افراد ہوں گے آپ کے بائی ہوں گے آپ کے والد صاحب ہوں گے آپ کے چاچے ہوں گے تائیں ہوں گے محلے والے ہوں گے پروسی والے ہوں گے اور دوسری بات کہ آپ کے جائدات کے کاغذات وہ گرنٹی کے طور پر وہ اپنے پاس رکھیں گے اسی طرح جب ایک اربوں ڈالر کا منصوبہ ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ تو آئی ایم ایف نے اپنی یہ فارمالٹی پوری کرنی ہے پاکستان کے جتنے بھی چاچے تائیں ہیں وہ چاہیے وہ نون لیگ میں ہے پیپلز پارڈی میں تحریکہ انصاف میں یا کسی اسٹیبلشمنٹ کی کسی اور جماعت میں انہوں نے سب سے ملاقاتیں کرنی ہے کیونکہ بیرونے ممالک کے حوالے سے کیونکہ جب ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ان کو للکار دیں گے کچھ بھی کہہ دیں گے ان کو گالم کلوچ کریں گے لہٰذا بیرونے ممالک کا پاکستان جو اوپر سے اعتماد حتم ہو چک ہے خصوصی طور پر آئی ایم ایف کا اعتماد حتم ہو چک ہے پاکستانی ویسے بھی اس حوالے سے مشہور ہیں کہ پیسے بروقت واپس نہیں کرتے اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت ہوں